ہمیں بھی چھوڑے سر اگر سر اپنا چینمن سار سر ہو گیا سر لیڈر آف دا پوزیشن سر سر ہمیں بھی پوائنٹ آف پرسنل ایسپرنیشن آج آپ کے کرائیں گے تقریر بجٹ پہ کرائیں گے سر جی پوائنٹ آف پرسنل ایسپرنیشن سر انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے اس کے اندر شکوار بات ہونی چاہیے یہ سر ہم تو یہی کہہ رہے تھے مگر ان باتوں کے لیے پارلیمان کے فورمز موجود ہیں یہ کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی یہ فورم پر بات ہوتی ہے اور ہم یہاں چیختے رہے کہ اس کو بھیجیں کمیٹی کے اندر کمیٹی کے اندر اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بھیجیں کہ وہاں شکوار اس کو پر بحض ہو وہاں پر جو کلیکٹیف وزنم ہے وہ کام میں آئے اگر اس قانون میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو بہتری ہو سکے آپ تو بلڈوز کرنے کا ماسٹر ہیں آپ جو بلڈوز کرنے کے بعد کس مو سے کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں اور ہمارے صد آپ شکوار ڈسکس کریں سر اگر شکوار آپ نے فلور پر کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں سر ابھی آپ مشتاق صاحب کو مائک دیں یہ پانچ منٹ میں آپ کو پانچ چیزیں سر تینکیو سر تینکیو سر جی دنیش کمار صاحب بجٹ پلیز سر تینکیو بہت بہت شکریہ جی آج سب بولیں گے انشاءاللہ جی سر جناب چیرمن میں کل بھی میں ویٹ کرتا رہا بعد میں لوگ نہیں تھے جی سر جناب چیرمن میں کل بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی بجٹ تقریر تو میں کر رہا ہوں مگر اس سے پہلے چند گزارش ساتھ میری جی کریں گزارش اور بجٹ تقریر پر آ جائیں جی نہیں بجٹ تقریر پر بھی آ رہا ہوں جناب اللہ پہلے تو میں اپنے جہاں یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پپلز پارٹی کے دوست ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ 21 جون ہے شہید محترمہ کا سالکراہ کا دن ہے ان کو میں دل کی گیرہ ہی ان سے مبارک بات دیتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ آپ لوگ ہمیں مبارک بات دیتے مگر پتہ نہیں کیوں چلے جناب چیرمن یہاں پر جب بھی کچھ دنوں سے کوئی ہم تحریک لے آ رہے ہیں یا تحریک ایلتوال لے آ رہے ہیں موشن لے آ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ سیشن ہے نہیں لائے جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر بڑی لمبی چوڑی بیسے ہوتی ہیں تو کبھی نیب پر بڑی لمبی میں چاہتا تھا کل آپ کے توسط سے میں چاہتا تھا کہ ہم فیٹ اف پر کوئی ایسی تحریک لائیں فیٹ اف پر جو ہمیں کامیابی ملیے جو فیٹ اف پر ہمیں کامیابی ملیے اور جن لوگوں نے اس چیز پر محنت کیے ہمارے دشمن ممالک کے جو مضمون ارادے تھے ان کو خاک میں ملا دیا تھا تو میں کہتا تھا ان ان لوگوں کو اور اس ٹیم کو ہم اس عیوان سے ایک تحریک کے ذریعے مبارک بات پیش کرتے ان کو ہم اپریشیٹ کرتے اور اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنبی آلات ہمارے دشمنوں نے ہماری غلطیوں سے اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں جو ٹیکنیکل طور پر ہم پروار کیا انہوں نے فیٹ اف کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا کہ پاکستان کو فیٹ اف کے ثروع معاشی طور پر کمزور کیا جائے جنابی آلات میں دو منٹ فیٹ اف کے حوالے سے لوں گا اس کے بعد بجر تقریر پر آنگا جنابی آلات دو آزار اٹھارہ سے پہلے دشمنوں نے ایک سازش کی کہ پاکستان کو فیٹ اف کی واج لسٹ پر رکھا اور دشمن وہ ہمارے دشمن تھے ہماری کمزوریوں سے ہماری نالائی کیوں سے ہماری جو کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان دشمنوں نے آخر کار دو آزار اٹھارہ فروری میں اپنی سازش میں کامیاب ہوئے اور ہمیں فیٹ اف کی گری لسٹ میں ڈلوا دیا جنابی آلات میں شکر گزار ہوں یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ سنیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سنیں ڈاکٹر صاحب آپ کے دوست یہاں پر کہتے ہیں کہ جی فیٹ اف کی کامیابی صرف پی ٹی آئی کی کامیابی ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فیٹ اف کی کامیابی تمام ایوان کی پورے پاکستان کی کامیابی ایک پارٹی کی کامیابی نہیں ہے جنابی آلہ ہم نے بلوچستان آوامی پارٹی نے ان کا ہمیشہ صاحب یا فیٹ اف کا مسئلہ اگر یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو پروف پیش کرنا چاہتا ہوں فیٹ اف کی کامیابی فیٹ اف کے قوانین پر اول درامت اگر صبح ان کی طرف سے کراہ دادے منظور نہ ہوتے ان کی اسمبلیاں منظور نہیں کرتی تو ہم یہ فیٹ اف کی شرائط پوری نہیں کر سکتے تو جنابی آلہ بتائیں کہ سندھ میں کس کی حکومت تھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی تھی انہوں نے فیٹ اف کے پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے فیٹ اف کے حوالے سے کی کی پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں تھی تمام پارٹیاں فیٹ اف کے حوالے سے یکسا پیچ پر تھی اور جب فرواری دوہزار اٹھارہ میں گریل لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا تو اس ٹیم کس کی حکومت تھی جناب نواز شہر موتان مسلم لینگ نون کی تھی اس ٹیم میں ایک پالیسی آئی کہ جی ایچ کوئیو ہمارے پاک آرمی کو کہا گیا کہ آئیں ایک ہم کور سیل بنائیں مل کر تاکہ اس فیٹ اف کے جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں میں شکر گزاروں ہماری پاک آرمی کا ہمارے جو جی ایچ جی ایچ کوئی میں ہمارے جو بیٹے پاک آرمی کے حفیصران کا کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے انہوں نے سمجھا کہ دشمن دشمن ملکوں کا مضموم ارادے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اور وقت کی ضرورت محسوس کرتے کرتے ہوئے جی ایچ کیو میں ایک سیل قائم کیا گیا جسے کور سیل کا نام دیا گیا اور وہاں پر تقریباً تیس میں حکموں کے آلہ افسران نے وہاں اپنی خدمات انجام دی اور انہوں نے دن رات کر کے دن رات کر کے دوہزار اکیس تک جو جو چوبیس مطالبہ جو انہوں نے دیئے تھے ستائیس مطالبہ وہ پورے کی دوہزار اکیس میں سات مطالبہ دیگر آئے فیٹ اف سے چونتیس اور مجھے اب خوشی ہے کہ وہ چونتیس کے چونتیس مطالبہ پورے ہو گئے اور اس پروسس کو مکمل ہونے کے بعد اب یہ ہمیں امید چلی ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے گریل لسٹ سے نکلیں گے اس لئے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں جتنی جو جتنی ٹیم تھی جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا دن رات محنت کی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹ کے ایوان بالا سے ایک تحریک جانی چاہیے ان کو ہم خرج تحسین پیش کریں اور جب پاکستان گریل لسٹ سے نکل جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں انعامات سے بھی نواز آ جائے جنابِ اللہ یہ میری تجویز ہے جنابِ اللہ اور اس بات سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی اس بات سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ہم پاکستانی قوم اگر اپنا پختہ عظم کر لیں تو ہم مشکل سے مشکل کام انجام دے سکتے ہیں متحد ہو کر انجام دے سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک صفحے پر ہے چاہے وہ پاک فوج ہو چاہے ہمارے سہزدان ہو چاہے پاکستان کے عوام ہم تمام کے تمام ایک پیج پر ہیں یہ دشمنوں کو پیغام چلا گیا ہے اور آئندہ بھی دشمنوں کو یہ پیغام جائے گا اب ہمائشی صورتحال ہماری گمبی روتی جا رہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے توسط سے میں تمام پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں تمام دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آئے ہم ایک صفحے پر متحد ہو جائیں ہم میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں پاکستان کی معاوشی صورتحال کی حوالے سے بھی اس طرح سے ایک اور ٹیم ہم بنائیں تاکہ ہم یہ جو ہمارے اوپر یہ معاشی پابندیاں لگا جا رہی ہے معاشی بدالی ہو رہی ہے اس سے بھی ہم بحثیت پاکستانی قوم متحد ہو کر نکلیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم پاکستانی قوم پرعظم ہیں اور ہم ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں جنب اعلیٰ جی تینک جنب اعلیٰ اب میں آتا ہوں بجٹ بجٹ کے حوالے سے جنب اعلیٰ جی یہ فیٹ اپ کے مسئلے آپ چیر کو مخاطب کریں جنب اعلیٰ اب دیکھیں جنب اعلیٰ میں ویسے مختصر تقریر کرتا ہوں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا میری پانچ منٹ کی ہوتی مگر دیکھیں بجٹ کے حوالے سے آدھے آدھا گھنٹ گھنٹا گھنٹا لوگوں نے کیے اور پلیز مجھے آپ نہیں ٹو کیے گا کیونکہ پھر میں سمجھوں گا کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے میں ہوں ابھی پہلی تقریر کر رہا ہوں یہ آپ بولیں جی 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 رضا ربانی صاحب آپ بھی بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں ماہر کانون ہے آپ بھی بیٹھیں ہماری تقریر سنیں آپ نہ جائیں جنب اعلیٰ یہ موشن موشن پیش کیا گیا تھا آہ بجٹ کے حوالے سے that the senate main recommendation to the national assembly on the finance bill 2022 containing the annual budget statement is required under article 73 under article 73 ہمیں کہا گیا جی ہم recommendation دے under article 73 مگر جب under article 73 میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے صرف recommendation دینی ہے وہ national assembly کی مرضی ہے کہ ہماری recommendation قبول کریں ردی کی ٹوکری میں ڈال دے یہ میں جناب اعلیٰ یہی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وقت کا زیان ہے ہم سے اتنی لمبی چوڑی تقریریں کراتے ہیں ہم سے اتنی recommendation لیتے ہیں اور اس recommendation کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وردی کی ٹوکری میں میں جناب اعلیٰ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ماؤنڈی والا صاحب بھی ہم بیٹھے ہوئے ماؤنڈی والا صاحب بڑے پرجوش تھے انہوں نے کہا کہ دنیش صاحب اور پورے ایوان کو کہا سینٹ کو کہا جب پلاننگ ڈیولیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس دفعہ میں نے بات کی ہے چونکہ ہم پچھلے سال ہم لیٹ ہو گئے تھے ہم نے تجاویز نہیں دی تھی آپ اس دفعہ ٹائم لی تجاویز دیں انہوں نے دس جنوری کو ہمیں خط لکھا اور ہم بھی بڑے احتمام سے تمام سینٹرز اپنی تجاویز لے کر آہ ماؤنڈی والا صاحب کے پاس گئے ہم نے پی این ڈی کو بھی بلایا سارا پروسس آن دا ٹائم کیا تب پتا پڑا کہ ہماری وہ وہ جتنی بھی ریکمینڈیشن تھی وہ بھی ردی کے ٹکرے میں چلی گئی اور ماؤنڈی والا صاحب کو بھی شرمندگی کا سامنا ہوا انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ جی میں مجبور ہوں مگر میں تو حیران تھا کہ اس ٹائم تو مجبور تھے چلے پی ٹائی کی حکومت تھی اس ٹائم آپ کو کیا مجبوری تھی ماؤنڈی والا صاحب آپ کی حکومت نے بھی وہی کام کیا یہ یہ اس چیز پر سب متفق ہے کہ سینٹ کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہے پی ٹائی کی حکومت ہو چاہے چاہے یہاں پر ابھی کولیشن گورنمنٹ ہو کوئی بھی سینٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اعلیٰ بچپن میں ہم جب گاؤں میں جاتے تھے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے بڑے جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم جا کر شغلن ان کے ساتھ کرکٹ ہو یا جو اس میچ میں بیٹھ جاتے تھے تو وہ آنکھ کا اشارہ کرتے تھے بڑوں کو کہ جی یہ یہ گوگو گے رائے گوگو گے گوڑا ٹائٹ کی چیز ہے اس طرح سے تو وہ بچہ 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 بڑے ایفرٹس کرتا تھا فیلڈنگ میں ادھر ادھر مگر ریزلٹ یہ نکلتا تھا کہ جو میچ کا نتیجہ ہوتا تھا اس میں اس کا اس کا ریزلٹ شامل نہیں ہوتا تھا ہمارے ساتھ سینٹ میں بھی یہی سلسلہ کیا جا رہا ہے جناب چیرمن اور جناب چیرمن ہاں جی جی میں بالکل یہ ہے میں تو سچ کڑوہ سچ ہے تمام جو ہے نا ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جناب چیرمن ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ پر آپ تکاریر کریں بجٹ کی تجاویز دیں جناب چیرمن یہ اتنا بڑا پلندہ یہ بکس کا اتنا بڑا پلندہ ہمیں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دس دن میں پڑے اور ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں خامیہ ہے کیا یہ جناب یہ آپ مجھے بتائیں دس دنوں میں کون پڑھ سکتا ہے ہماری بیرو کے سی ہر چیز تیار کرتی ہے انہی کا ہی پتہ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں یہ پتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے 99% لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے یہ کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں سچ کہنا چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آپ سنیں چاندیو صاحب آپ قسم کھا کر کہیں کہ آپ نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں پڑھا ہوگا کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا ہم جو ہمارے ساتھ یہ اور جنابِ اللہ جب اس بجٹ پر جب بجٹ پر ایک ایک سال بیرو کے ریسی لگاتی ہے تو ہم دس دنوں میں کہاں پڑھ سکتے ہیں جنابِ اللہ ہم میں نے جو تھوڑی بہت اسٹیڈک کیے اس حوالے سے میں میں آتا ہوں جنابِ اللہ اب جو بجٹ میں کہا گیا کہ ہماری ٹیکس کولیکشن 9400 ارب ہوگی جو کہ ٹارگیٹ ہے جو نئے آنے والے بجٹ میں ٹارگیٹ ہے جس سے سوبوں کو ٹرانسفر ہوگے تقریباً کوئی چار ہزار ایک سو ارب اسی طرح سے سود اور کرزے کی مد میں تقریباً چار ہزار ارب جائیں گے اچھا جنابِ اللہ یہ سنویں ڈیفینس بجٹ میں پندرہ سو ستائیس سبسٹیز کی مد میں تقریباً سات سو ارب گورنمنٹ گورنمنٹ چنہ لیں کے لیے سیول گورنمنٹ چنہ لیں کے لیے تقریباً پانچ سو پچاس ارب اور اسی طرح سے پی ایس ڈی بی کے لیے تقریباً آٹھ سو ارب رکھے گئے ہیں اور یہ تقریباً پانچ ہزار ایک سو ارب خسارے کا بجٹ ہے جی جی پینشن کا بھی ہے وہ پانچ سو تیس ارب پینشن کے بھی ہیں جس میں فوجیوں کے اور سیول جو اسکری اور سیول دونوں ملا کر اس طرح سے پانچ ہزار ایک سو ارب کا خسارے کا بجٹ ہے اور یہ خسارہ کہاں سے پورا کیا جائے گا کرزے لیے جائیں گے جنابِ اللہ ہم پر پینٹالیس ہزار ارب پہلے کا ارضہ یہ پانچ ہزار ارب کا اور بھی اضافہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں جنابِ اللہ آپ کو جس طرح سے پتا ہے کہ ایک دن میں اگر ایک دن کا ہم کاؤنٹ کریں ہمارے مولوی حضرات بھی آئیں ایک دن ہم گیارہ ارب روپے سود کی مد میں دے رہے ہیں پاکستان کے خون پسینے کی کمائی جو لوگوں سے ہم ٹیکس کی صورت میں لیتے ہیں ایک دن میں گیارہ ارب ہم سود میں دیتے ہیں جنابِ اللہ مجھے 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 تو حیرانگی ہے مجھے حیرانگی ہے کہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ سود جو اسلام میں حرام ہے سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادفہ ہے تو یہ سودی نظام کیوں چل رہا ہے میں آج اس وزڈم کو مانتا ہوں جو چودہ سو سال پہلے کہی گئی تھی کہ سود ایک زہر قاتل ہے اور اسی سود میں زہر قاتل نے ہمارے پاکستان کی اکانمی کو تباہ کیا ہے ہم پر ظلموں کے پاہر ڈالیں میں کہتا ہوں خدا رہا اس سود سے بچیں اور اس سود کو اگر اس طرح سے جاری رہا تو ہم کسی دن یہ ہوگا نہ ہمارے پاس ترکیتی بجٹ ہوگا نہ ہی ہماری فوج کے لیے بجٹ ہوگا نہ ہی کسی قسم ہم کا بچٹ ہوگا اور ہم بیکاریوں کی طرح بیک مانگ رہے ہوں گے خدا رہا اس چیز کو اس چیز پر توجہ دیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ جی نوہ شریف پہ میں آپ کو دن رات نوہ شریف پتا نہیں خوابوں میں بھی یاد ہے پتا نہیں کیا اس نے آپ کے ساتھ کیا شہبہ شریف نہیں نہیں دیکھیں تو میں جب میں جب آ رہا ہوں میں یہی سنجیدہ بحث پر آ رہے ہیں میرے پی ٹی آئی والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمیں بھی سنو آپ جو ہر چیز میں پوائنٹ سکورنگ نہ کریں ہر چیز میں آپ نوہ شریف شہبہ شریف نہ لائیں دوسروں کو بھی سنیں ملک کی بلائی کے لیے سوچیں خدا رہا کر ملے بیٹھے ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک درپدر ہو رہا ہے ہمارا ملک جو کرزائی ہوتا جا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگوں کھچنے میں مصروف ہیں ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اور میں بولتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی یہ روش نہیں چینج کی ایک دوسری کے ٹانگیں کھچنا بند نہیں کی تو پاکستان کی عوام ہم سب کو نکال کر پھینکے گی اور ایسا کوئی نظام آئے گا جس کے لیے ہم اور آپ یہاں نہیں ہوں گے تو جناب اعلیٰ تھوڑی سی سیریزنیس کرے ہم ہم ملک ڈھوپتا جا رہا ہے گیارہ عرب روپے ڈیلی ہم جو کرزوں میں دے رہے ہیں اور ڈیلی دے رہے ہیں تو اس چیز پر کوئی سوچنا چاہیے یہ مزاق نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو مزاق پر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کا بھی خون چوس لیا ہے جو ہماری آنے ہیں کی نسلیں ان کو بھی ہم نے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کرزائی بچہ ادھر پیدا کر رہے ہیں پھر بھی ہم سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں جناب اللہ میں جناب اللہ میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ ہمارے ہاں آہ بیروکریسی میں اتنے بڑے بڑے ایک نامیس چیف ایک نامیس چیف پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے ہوئے اور ڈیٹ منیجمنٹ آفیس ہے پتہ نہیں کہاں کاسے ڈگریان عرب اور روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں مگر ابھی تک پاکستان کے کرز کے حوالے سے کوئی سکیم نہیں لائے کہ ہم اس کرز کو کس طرح سے کم کر سکتے بجائے کم کر کے کم کرنے کے ہمیشہ بڑھتا جا رہا ہے جناب اللہ ان چیزوں پر تھوڑا سا سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے جناب اللہ اب اب میں آتا ہوں پی ایس ڈی پی کی طرف سے پی ایس ڈی پی کی طرف یہ جو یہ بک ہے پی ایس ڈی پی بک جناب اللہ موجودہ موجودہ بجن میں تقریباً آر سو عرب کے ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے لیے ایک 2019 میں آیا تھا پبلک فنانس منیجمنٹ بل 2019 میں اور اسی طرح سے پلاننگ کمیشن کی گائی لائنز بنی تھی دوہزار اکیس میں میں کہتا ہوں کہ ان جو پبلک فنانس منیجمنٹ بل ہے اور جو پلاننگ کمیشن کی گائی لائنز ہیں ان کو بلکل مد نظر نہیں رکھا گیا ان کو بلکل بائی پاس کیا گیا ہے اور جس ہمدہ سے یہ 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 بنا ہے پی ایس ڈی پی تو میں کہتا ہوں کہ بلکل ابھی آپ کو میں احرانگی کی باتیں بتاتا ہوں کہ اگر یہ ہم پچھلی اسکیمیں کو دیکھیں جو آنگ ہوئیں گے اس کے لیے ہمیں چھ ہزار عرب چاہیے جناب جو ہماری اسکیمات ان کو ان کو کرنے کے لیے چھ ہزار روپے کا بجٹ چاہیے مگر ہم جو ہے نا دبا کر نیو اسکیمیں اپنی سیاسی مفادات کے لیے کرتے جائے ہر حکومت نے کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام حکومتوں کا یہی شیوارہ ہے کہ جو ہے نا براہ نام اسکیمات ڈالتے جائیں اور پچھلی اسکیمات کو بھولتے جائیں جناب اللہ ابھی آپ آپ کو میں آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں چھ سو عرب چھ ہزار عرب کا جو تھرو فارورڈ ہے اس کے لیے اگر اس طرح سے ایک سو اس طرح سے ہم رکھتے گئے تو ہمیں دس بارہ سال صرف چاہیے پچھلی اسکیمات مکمل کرنے کے لیے نیو اسکیمات کے لیے کوئی بجٹ ہی نہیں ہوگا مگر پتہ نہیں کیا ہے میں میں بتاتا ہوں کہ کہ صرف ایک آپ کو این ایچے کی منصف صاحب بیٹھے ہوئے این ایچے کے اصد محمود صاحب بیٹھے ہوئے میں آپ کو این ایچے کیudsمات کے لیے جو پرانی اسکیمات کے لیے آپ پرانی اسکیمات جو آنگوینگ چل رہی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آٹھ سو عرب روپے چاہیے آپ کو آٹھ سو عرب روپے چاہیے اور اس سال صرف چھیاسی عرب روپے آنگوینگ کے لیے رکھے گئے آٹھ سو عرب کی اسکیمات کو مکمل کرنے کے لیے چھاسی نہ وہ ہوں گی نہ یہ ہوں گی یہ 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 میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہے اور اور اس میں اگر وہ اگر ہم کریں بھی اسے دس سال سے زیادہ عرصہ لگے گا اگر آنگوئنگ اس طرح سے جیسے چھہ سی عرب رکھتے جا رہے ہیں دس سال سے زیادہ رکھے گا میں مثال دیتا ہوں ایک ہے یہاں پر اسکیم ہے آنگوئنگ میں دوہزار انی سے چل رہی ہے کنسٹرکشن آف روڈ فرام گارو ٹوکیٹی بندر یہ دوہزار نو سے ایک سو نوے کلومیٹر ہے بارہ سال میں سیادہ پر تین عرب روپے خرچے ہوئے اس دفعہ ڈیڑھا عرب روپے رکھا گئے اب بھی باقی ڈیڑھا عرب ہے اور اس دفعہ تیس کروڑ روپے اس کے لئے رکھے گئے ہیں جو کہ یہ اور دو تین سال چلے گی دوہزار نو والی ابھی تک اسکیم کمپلین نہیں ہوئی یہ میں آسد محمود صاحب کو کہوں گا کہ آپ پلیز یہ بھی دیکھ لیں یہ میری نہیں ہے یہ سندھ کے دوستوں کی گھروں کی کیٹی بندر کی ابھی تک وہ اسی طرح سے سر بسیما ٹو خوزدار دوہزار سترہ سے چل رہی ابھی تک اس کے لئے بھی نامی نلسہ پانچ دس پرسنٹ فنڈ رکھ رہے ہیں یکمچ خاران ہے دوہزار سولہ سے چل رہا ہے مگر وہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے یارک یوب اور یوب بائی پاس دوہزار سترہ سے اس کے لئے بھی ایک نامی نلسہ رکھا گیا ہے گوادر رتو دیرو روڈ ایم ایٹ ہے جو ایم ایٹ مشرف کے زمانے سے چل رہا ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اس کے لئے بھی اس طرح سے پینٹ کی طرح سے وہ پیسے رکھے جا رہے ہیں اسی طرح سے ہشاب آواران سیکشن ہے آواران نال سیکشن ہے جل جاؤ بیلا سیکشن ہے بسیما ٹو خوزدار اور ایک ہماری سڑک ہے کوئٹیا ٹو ڈاڈر این سیکسٹی فائی وہ دوہزار سترہ سے اس کے لئے صرف پچاس کرو روپے بھی رکھے گئے ہیں بہت بہت بڑی سخابت کا مظاہرہ کیا گیا ہے زیارت موڑ کا چھرنائی دوہزار اٹھارہ سے وہ ہے نوکنڈی مشکل روڈ ہے وہ بھی ابھی تک آنگوئنگ میں چل رہا ہے کوئٹیا ویسٹرن بائی پاس وہ بھی ایسے ہی ابھی تک اس کے لئے کوئی الوکیشن نہیں رکھی گئی آواران جل جاؤ روڈ ہے وہ بھی اس طرح سے جناب اعلیٰ یوب ٹو کچھلاگ ویسٹرن کوڈی دوہزار انی سے ایترے سٹھ ارب کا پراجیٹ ہے اس سال صرف پانچ ارب روپے رکھے گئے اور گوزشتہ تین سالوں میں صرف چھے ارب روپے خرچہ کیے گئے ہیں جناب اعلیٰ اب میں آتا ہوں آہ آسان نیمو صاحب یہ پلیز ہمارا ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ ہے آہ خونی شہرہ بلوچستان میں کوئیٹہ سے کراچی سے کوئیٹہ جو جاتی ہے اسے ہم خونی شہرہ کے نام سے پکارتے ہیں جناب اعلیٰ ڈیولیزیشن آف خوزدار کچھلاگ سیکشن تین سو تیس کلومیٹر دوہزار اکیس میں جناب امران خان کی حکومت میں منظور ہوا اس کا افتتہ اپریل کے ماہ میں جناب اصد محمود صاحب اور جناب شہبہ شریف صاحب نے کوئیٹہ جا کر افتتہ بھی کیا جناب اعلیٰ ابھی اصد محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس چیز کے گواہ ہے وہاں پر جناب نواز شہبہ شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو خونی شہرہ ہے وہ اپنے دور حکومت میں اگست دوہزار تئیس تک اس خونی شہرہ کو اس کے جت تین سیکشن ہیں تینوں سیکشنوں کو کمپلیٹ کریں گے انہوں نے وہاں پر واحدہ کیا ہے حسد محمود صاحب بھی تھے انہوں نے بھی واحدہ کیا ہے ایسا نکوال صاحب نے بھی واحدہ کیا تھا کہ دوہزار تئیس اگستہ کی ہے سڑک وہاں کمپلیٹ نہیں ہوگی میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس خونی شہرہ نے ہمارے عزیز بچے چینے ہیں بہت سے ماں کو بیوا کیا ہے اس خونی شہرہ نے بہت سے بچوں کو یتیم کیا ہوا ہے اس خونی شہرہ پر ہمارے لوگ جلتی بسوں میں مر گئے ہیں اس خونی شہرہ نے کتنے لوگوں کے جانے لیے مگر ابھی تا ہمارے حکمران جو بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ بلوچستان ہماری اولین ترجی ہے میں بولتا ہوں اس چیز پر تمام حکمران یہ صرف باتوں کی حد تک ان کی اولین ترجی ہے کسی کی بھی بلوچستان اولین ترجی نہیں اور اس پر بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کو لولی پاپ دیا جاتا ہے آپ یہ 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 بک اٹھا کر دیں کہ اس میں بلوچستان کا نام تو بہت ملے گا مگر بلوچستان کے لیے الوکیشن ایک پرسنڈ دو پرسنڈ اور زیادہ زیادہ دس پرسنڈ اب جناب اعلان میں آپ کو بتا دوں کہ کہ ایسا نکوال ایسا نکوال صاحب اب وہ ہیں ان کے اپنے ایک ہلکے کا روڈ ہے جو وہ انہوں نے اس دفعہ رکھا ہے اپنے ہلکے کا روڈ اس کے لیے تو انہوں نے بیس پرسنڈ ایلوکیشن رکھی ہے مگر ہمارے روڈوں کے لیے چار پرسنڈ تین پرسنڈ ایلوکیشن یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ آتے ہیں ان کو یہ نہیں جو بھی ہاں پر منسٹ آتا ہے وہ اپنے ہلکے کا کام کرتا ہے بلوچستان ان کی آولین ترجی نہیں ہے جناب اعلان یہ کڑوی بات ہے مگر یہ بات سچ ہے اور جب تک یہ ادھا پاکستان بلو پاکستان کا دل ہے بلوچستان کو اس طرح سے نظرانداز کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ اسی طرح سے اسی طرح سے آپ دیکھیں نو لنگ ڈیم ہے نو لنگ ڈیم پر یہاں پر یہاں پر بک میں لکھا ہوا ہے بک میں لکھا ہوا ہے کہ نو لنگ ڈیم پر ترہتر کروڑ روپے کے اخراج آتا ہے میں بولتا ہوں اس کی بھی ایک آپ تیکیقات کر رہا ہے ایک روپے بھی وہاں پر نو لنگ ڈیم میں خرچ نہیں ہوا میں وہاں پر جا کر سائٹ دیکھ کر آیا ہوں یہ ساری کرپشن کی کہانیاں ہیں کرپشن ہوئی ہے بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے میں نے تو اس ٹیم بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کہا ہے کہ وہاں پر ہوئی ہے مگر اس چیز پر کوئی بھی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اعلیٰ ہم بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں ہم نہ روئیں کہاں کریں اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ہم بلوچستان کے لوگ موتاج ہیں بے بس ہیں جناب اعلیٰ میں کہتا ہوں کہ آپ رولنگ دیں اور یہاں پر مانٹی والا صاحب آپ سنیں آپ ریکمینڈیشن دیں کہ بلوچستان کے جتنے پراجیکٹ ہیں تو یہ جو پبلک فنانس منیجمنٹ بل لے اور جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حوالے سے کم از کم بیس پرسنٹ ان کے لیے لوکیشن رکھیں جناب اعلیٰ اور دیکھیں ایک بات اور میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا دوں کہ اس دفعہ آنگوئنگ اسکیمات کے لیے نیشنل آئی وے آتھارٹی میں چوبیس عرب رکھے گئے اور وہاں پر اسکیمیں چار سو عرب کی رکھی گئی ہے یہ آگے جائیں گی اس طرح سے بڑھتا جائے گا کوئی بھی پرسان حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ بک بنتی ہے کس طرح سے اسکیمات ڈالی جاتی ہے صرف نمود و نمائش کے لیے یا جہاں یا جو زورا ور ٹھیکے دار یویام پر اگر ہوں گے وہ ہی اپنے لے جائیں گے دوسرے جو ہیں نہ محروم رہیں گے جناب اعلیٰ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ رولنگ دیں اور ان کو پابند کریں کہ بلوچستان کے حوالے سے کم از کم اصد محمد صاحب آپ اتنے عظیم بزرگ کے پوتے ہیں تو بلوچستان کا آپ خیال نہیں کریں گے تو اور کون خیال کرے گا آپ کی پارٹی بھی وہاں ہیں اسے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر آ کے پاؤں بھی پڑھوں گا کہ خدارہ اس کو چار پرسن نہ دے اس کو بیس پرسن ایلوکیشن اور آپ نے کوئٹہ میں واحدہ بھی کیا تھا شہبہ شریف نے اس کے لیے واحدہ بھی کیا تھا تو مہربانی کر کے یہ صرف اور صرف اس کے لیے چار پرسن رکھا گیا ہے اور یہ چار پرسن میں بارہ سال تک نہیں ہوگی اور میں بتا دینا چاہتا ہوں جس طرح سے جنہوں نے واحدہ کیا ہے اگر وہاں پر مسافر علاق ہوتے ہیں اگر ان کے جو جو ماں بیچاری بیوہ آئے ہوتی ہیں ماں کے بچے جو اس میں مرتے ہیں ان کی بدوائے ہم سب کو لگیں گی جنابِ اللہ اس پر کچھ نہ کیا جائے بہت بہت شکریہ فاتح سے کچھ ٹیچر آئے ہوئے ہیں اور ہاؤس میں ہیں بیٹے میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سابقہ فاتح سے اچھا سینیٹر میہ رضا ربا